موسیقی آج ویو تری سکسٹی میں اسرائیل اور حماس جنگ شروع ہونے کے بعد ایک بار پھر دو ریاستی حل کی جانب لٹنے کا مطالبہ زمینی حقائق دو خودمفتار ریاستوں کے قیام کے حق میں ہیں جائزہ لیں گے آج کی شو میں وائس آف امریکہ کے واشنگن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیو تری سکسٹی اور میں ہوں اصلا اللہ خالد اسرائیل اور فلسطینیوں کا تنازہ پچھتر سال پرانا ہے لیکن حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری تازہ لڑائی کے بعد یہ سوال پھر سے زیرے بحث ہے کہ کیا اس تنازے کا کوئی دیرپا حل ہو سکتا ہے اس بحث میں دو ریاستی حل کی بازگرشت پھر سے سنائی دے رہی ہے یعنی فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے لیے دو الہدہ اور خودمختار ریاستوں کا قیام امریکی صدر جو بائیڈن کا یہ بیان کہ دو ریاستی حل کو دفن نہیں کیا جا سکتا بہت سے عالمی رانوما اپنی ملاقاتوں اجلاسوں اور کانفرنسز میں اسے ایک حل کے طور پر پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ ممکنہ حل تو انیس سو سنتالیس سے موجود ہے اس کے باوجود دو ریاستی حل کی طرف کوئی ٹھوس پیشرفت کیوں نہیں ہو سکی اور کیا ابھی بھی اس حل میں کوئی جان باقی ہے آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے لیکن پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں جنگ کی صورتحال پر عارضی جنگ بندی کی وجہ سے لڑائی میں تقیباً ایک ہفتے کا وقت پا ختم ہونے کے بعد اسرائیل نے جمعے سے غزہ پر حملے پھر سے شروع کر دیئے تھے اسرائیلی فوج نے حماس کے خلاف جنگ کو غزہ کے تمام علاقوں تک بڑھاتے ہوئے جنوب میں بھی فلسطینیوں کے ان خلاقے نئے احکامات جاری کیے ہیں ان احکامات سے متاثر ہونے والے فلسطینیوں میں بہت سے پہلے ہی اپنے گھر بار چھوڑ چکے اس علاقے میں پناہ لیے ہوئے تھے اس سے پہلے اسرائیل نے فلسطینیوں کو شمالی غزہ کے علاقے خالی کر کے جنوب میں جانے کا حکم دیا تھا اسرائیلی حملوں کے مرکز جنوبی غزہ کے مرکزی شہر خان یونس کے شہریوں کے مطابق یہ اب تک کے سب سے تباکن اسرائیلی حملے ہیں اے ایف پی کے ذرائع کے مطابق جنوبی غزہ میں درجنوں اسرائیلی ٹینک داخل ہوتے دیکھے گئے ہیں اسرائیل نے فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ ان چونتیس علاقوں کو خالی کر دیں جہاں اسے کارروائی کرنی ہے حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت سہت کے مطابق جنگ میں حلاق ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد ساڑھے پندرہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلتے ہیں کہ غزہ پر اسرائیل کے حملوں کے بارے میں جو عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد جمعے سے پھر شروع ہوئے ہیں گراؤنڈ پر اس وقت کیا صورتحال ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں صحافی ہر اندر مشرا سے ہمیں یوروشلم سے جوائن کر رہے ہیں ہر اندر کیا صورتحال ہے اس وقت جنگ کی غزہ کے جنوبی علاقے کو بھی خالی کرانے کے حکم کے بعد کہاں پناہ لے رہے ہیں غزہ کے رہائشی دیکھیں غزہ میں جو ہے حالات بہت ہی بگرتے جا رہے ہیں وہاں پر اسرائیلی جو حملے ہیں اس میں بڑی تیزی آئی ہے اسرائیل کے دفاعی ترجمان سے تھوڑی دیر پہلے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ وہاں پر شجائیہ شتی اور جبالیہ یہ تین جو پناہ غزینوں کے جو علاقے ہیں جو کی بڑی گھنی آبادی والے علاقے ہیں وہاں پر ان کی کاروائی میں تیزی آئی ہے انہوں نے وہاں پر حماس کے کارکون سے کہا ہے کہ جو بھی چاہے وہ سرنڈر کر سکتا ہے اور اگر جو لوگ سرنڈر نہیں کریں گے تو ان کے خلاف جو ہے اسرائیلی کاروائی میں اور بھی تیزی آنے والی ہے تو ایک طرح سے جو ہے انہیں وارننگ دی جا رہی ہے دوسری طرف غزہ جو ہے جیسا وہاں پر اسرائیل نے اس کو تین ہزار سے بھی زیادہ حصوں میں باٹ دیا ہے اور اسرائیلی فوج کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس علاقے میں بھی وہ اپنی کاروائی کرنے جائے گا وہاں پر وہ لوگوں کو پہلے سے وارننگ دیں گے وہاں پر پرچے جو ہیں وہ گرائے جائیں گے اور اس وارننگ کے بعد وہاں پر لوگ اگر علاقہ نہیں بھی خالی کرتے ہیں تو ان کی کاروائی وہاں پر شروع ہو جائے گی تو خان یونس جس کا آپ ذکر کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے وہاں پر تقریباً چھے سے سات لاکھ لوگ جو ہیں جو کی شمالی علاقے سے چھوڑ کر کے جس طرح سے کاروائی اسرائیلی کاروائی شروع ہو رہی ہے اور انہیں ہٹنے کو کہا جا رہا ہے تو لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو وہ اپنے کو اپنی حفاظت میں ایک گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کے وہ ادھر آ چکے اب یہاں بھی جب اسرائیلی فوج انہیں پھالی کرنے کو کہہ رہی ہے تو ان کے پاس کہیں بھی جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہے تو حالات وہاں اس طرح سے بگڑے ہوئے جاتا ہے اسرائیلی فوج جب جانے کا کہہ رہی ہے ہریندر تو کیا کوئی آپشن دے رہی ہے کہ آپ اس علاقے میں جا سکتے ہیں جس طرح سے پہلے ایک آپشن دی گئی بلکل وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی کے جو علاقے ہیں شمالی علاقوں کو چھوڑ کر کے جنوبی علاقے کے باقی جو حصے ہیں کوئی ایسے حصے ہیں جہاں پر اس چھے سے سات لاکھ جس طرح سے آپ نے کہا وہ کہیں اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں جو یہ کہا جا رہا ہے اسرائیلی فوج کے طرف سے کہ یہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں باٹ رکھتا انہوں نے بتیس سو تقریباً بتایا جا رہا ہے حصوں میں اسے باٹا گیا اس علاقے کو تو اس میں کہا رہا ہے کہ وہ کچھ چنے ہوئے حصوں میں ان کی کاروائی ہوگی تو باقی کے حصوں میں وہ لوگ جا کر کے رہ سکتے ہیں لیکن ادھر یو این کی جو ایجنسی ہے اقومی متحدہ کی ایجنسی کے طرف سے کہا جا رہا ہے ان کے شلٹرز میں جا کر کے پناہ لے رکھا ہے خاص کر کے سکولوں میں اور وہاں پر جگہ بلکل نہیں بچی ہے لوگ جو ہیں وہ برامدے میں رہ رہے ہیں اور آج تھوڑا موسم جو ہے یہاں پھر بھی ٹھیک ہے بارش نہیں ہو رہی ہے تو ایسے میں بتایا جا رہا ہے کہ گزستہ روز رات کو کافی سارے لوگوں نے کھلے آسمان کے نیچے جو ہے وہ سو رہے تھے تو ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ امریکی تجویز جو ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل امریکی تجویز سے متفق ہے کہ اس فوجی کاروائی میں شہریوں کا نقصان کم ہو جس قسم کا آپریشن اسرائیلی فوج اس وقت غزہ میں کر رہی ہے یروشلم سے آپ کو یہ کوششیں جو ہیں وہ کیسی نظر آتی ہیں کہ وہاں پہ اس آپریشن میں جو سیویلینز ہیں ان کو بچایا جا سکے گا دیکھیں ایک تو بہت بڑی جو مشکل ہے وہ یہ جاننا کی اس میں کتنے سارے شدد پسند تنظیموں کے ارکان اس میں شامل تھے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں آٹھ سو افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں تو ایسے میں ظاہر ہے کہ ویسے بھی صاف تصویر نظر آ رہی ہے دیکھ رہا ہے کہ وہاں پہ بچے اور خواتین جو ہیں بڑی تعداد میں جو ہیں وہاں پہ مارے گئے ہیں تو ایسے میں جہاں تک ہمینیٹیرین کرائزس کی بات اور یہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ عام شہری کو عام جو شہری ہیں گزہ کے ان کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو تو ایسی کوئی بات صاف طور پر نظر نہیں آ رہی ہے یہ ظاہر ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے بلکل صاف ہے کہ وہاں پر عام شہری جو ہیں وہ زیادہ اس کی قیمت چکا رہے ہیں جہاں تک ہماس کے کارکون کا سوال ہے تو وہ وہ بلکل پتہ ہی نہیں چل رہا سکتا صرف یہاں پہ سپیکولیشن ہو رہا ہے کہ کتنے سارے وہ مارے گئے ہیں حالانکہ کچھ کمانڈرز کے نام جو ہیں وہ اسرائیلی فوج کے طرف سے نام شایع کیا گیا ہے جی وہ ان کا نام شایع کیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس وقت وہاں پہ صورتحال ہے کیا اور یوریشلم میں اس حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے اور خاص اور پہ کس طرح سے سیویلینڈز کو بچانے کے حوالے سے اگر کوئی موقف ہے یا کوئی کاروائی یا کوئی ایسے اقتامات ہیں تو ان کو کیسے دیکھا دا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا اسرائیل اور فلسطین تنازع کی جب بھی بات ہوتی ہے تو دو ریاستی حل بھی زیر بحث آتا ہے کل ہی امریکی نائب صدر کاملہ ہیریس کی طرف سے بھی اس تنازع کے لیے دو ریاستی حل ہی تجویز کیا گیا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس مسئلے کا ٹو اسٹیٹ سولوشن یا دو ریاستی حل بھی زیر بحث آتا ہے یہ اس تنازع کا ایسا حل ہے جس پر امریکہ اور چین یا پاکستان اور بھارت جیسے ایک دوسرے کے حریف ممالک بھی متفق ہیں اسرائیل فلسطین تنازع کا دو ریاستی حل پہلی بار انیس سو سنتالیس میں اقوام متحدہ نے پیش کیا تھا جس میں فلسطینی علاقوں کو دو حصوں یہودی کمیونٹی نے اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار ہونے پر یہ منصوبہ تسلیم کر لیا تھا لیکن عربوں نے زمین اور وسائل کی اس تخصیم پر تحفظات کا اظہار کیا تھا مائی انیس سو ارتالیس میں اسرائیل کے قیام کے اعلان کے ساتھ ہی اردن مصر شام اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا کیونکہ یہ ممالک اسرائیل کے قیام اور فلسطینیوں کی زمین پر یہودیوں کو بسانے کی مخالفت کر رہے تھے اسرائیل نے یہ جنگ جیت کر اقوام متحدہ کے تجویز کردہ علاقوں سے کہیں زیادہ رقبے پر قبضہ کر لیا تھا اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل کی ریاست تو قائم ہو گئی لیکن فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو سکی تھی اقوام متحدہ کی مجووزہ فلسطینی ریاست میں مغربی کنارہ اور غزہ کے علاقے شامل تھے لیکن جنگ کے بعد مغربی کنارے اور مشرقی یوروشلم کا کنٹرول اردن کے پاس چلا گیا اور غزہ پر مصر کا کنٹرول قائم ہو گیا جنگ میں جو علاقے اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے تھے ان علاقوں میں بڑی تعداد میں عرب آباد تھے جنہیں اس جنگ کے نتیجے میں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ان میں سے بہت سے لوگ غزہ اور دیگر عرب ممالک کی طرف نقل مکانی کر گئے فلسطینی اپنے علاقوں سے اس بے دخلی کو نقبہ یا تباہی کہتے ہیں انیس سو سڑ سڑ میں عرب ممالک اور اسرائیل کی ایک اور جنگ ہوئی جس میں عرب ممالک کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا چھے روز تک جاری رہنے والی اس جنگ میں اسرائیل نے مغربی کنارے غزہ اور مشرقی یوروشلم پر بھی خبضہ کر لیا اس طرح مجووزہ فلسطینی ریاست کے تقریباً تمام ہی علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں چلے گئے اس جنگ کے بعد بھی لاکھوں فلسطینیوں کو اپنی آبائی زمینیں چھوڑ کر نقل مقانی کرنا پڑی علیدہ ریاست کا قیام نہ ہونے کی وجہ سے فلسطینی علاقوں میں بہچینی بڑھتی گئی اور بلاخر انیس سو ستاسی میں فلسطینیوں نے مضہمت کا آغاز کیا جسے پہلا انتفادہ یعنی مضہمت کہا جاتا ہے دوسری جانب اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کے حل کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری رہیں انیس سو ترانوے میں آسلو آکارڈ کی شکل میں اس میں اہم پیشرفت ہوئی اسرائیلی وزیراعظم اور آزاد فلسطینی ریاست کے لیے جدو جہد کرنے والی جماعت فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ یاسر عرفات نے امریکی سالیسی کے نتیجے میں ایک معاہدے پر دستخط کیے اور دو ریاستی حل کی امیدیں پھر روشن ہو گئیں آسلو آکارڈ کے مجووزہ منصوبے کے تحت آزاد فلسطینی ریاست کے لیے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے علاقے تجویز کیے گئے جبکہ یوروشلم کے معاملے پر مزید مذاکرات پر اتفاق ہوا معاہدے کے تحت اسرائیل نے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو فلسطینیوں کی نمائندہ پارٹی تسلیم کر لیا جبکہ پیلو نے اسرائیل کے وجود کو ماننے پر آمادگی ظاہر کی اسی معاہدے کے تحت مغربی کنارے اور غزہ کا انتظام چلانے کے لیے فلسطینی اتفاقی کے نام سے ایک عبوری نظام قائم کیا گیا تاہم امریکی سالیسی میں ہونے والے اس معاہدے کے باوجود دو ریاستی حل کی جانب مزید کوئی پیش ردمی نہ ہو سکی اور مختلف ادوار میں فلسطینی مضاہمتی تنظیموں اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دو ریاستی حل پر عمل درامت کی راہ میں اور بھی کئی رکاوٹیں پیدا ہو گئیں دو ریاستی حل کے باوجود اسرائیل اور فلسطین کی سرحدوں کے تائین اور ایک دوسرے کے علاقے میں رہنے والے اسرائیلی اور فلسطینی باشندوں کی قانونی حیثیت کے معاملے پر اب بھی ابحام پایا جاتا ہے اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی تعمیر نے بھی دو ریاستوں کے قیام کو مزید مشکل بنا دیا ہے اور پھر ایک اہم مسئلہ یوروشلم کا بھی ہے جس پر فریقین میں سب سے زیادہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ پورا یوروشلم اس کا حصہ ہے جبکہ فلسطینی مشرقی یوروشلم کو اپنی مجووزہ ریاست کا دار الحکومت بنانا چاہتے ہیں وقت کے ساتھ اسرائیل اور فلسطینیوں میں بھی دو ریاستی حل کے بارے میں اختلافی آوازیں توانا ہو رہی ہیں اسرائیلی وزیراعظم بن یامن نیتنیاہو نے دو ریاستی حل پر عمل درامت کو مزید کئی ایسے سخت اقدامات سے مشروط کر دیا ہے جو فلسطینیوں کو کسی صورت قبول نہیں اس کے علاوہ اسرائیل میں دائیں بازو کی بہت سی جماعتیں بھی دو ریاستی حل کی مخالف ہیں اور چاہتی ہیں کہ اسرائیل مغربی کنارے کو بھی خبزے میں لے کر دو ریاستی حل کو مکمل طور پر خیر بات کہہ دے دوسری جانب مغربی کنارے پر کنٹرول رکھنے والی فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس دو ریاستی حل کے حامیتوں ہیں اور علمی برادری پر اس حوالے سے زور دیتے رہے ہیں لیکن دو ریاستی حل پر کوئی پیشرف نہ ہونے کی وجہ سے خود وہ بھی گزشتہ کئی سال سے اس معاملے پر اپنی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں ادھر غزہ میں برسر اقتدار حماس اسرائیل کے قیام کو ہی غیر قانونی قرار دیتی ہے گزشتہ تیس برسوں کے دوران اس دو ریاستی حل پر عمل درامت کے لیے مذاکرات کے کئی ادوار ہو چکے ہیں لیکن حماس اور اسرائیل کی حالیہ جنگ کے بعد اور اس تنازے کی پیشیدگیوں کی وجہ سے دو ریاستی حل کے راستے میں ہائل رکاوٹیں بھرتی جا رہی ہیں امریکی زدہ جو بائیڈن سمیت بہت سے عالمی راہنما اسرائیل اور فلسطینی تنازے کے دیر پاس سیاسی حل کے لیے ایک بار پھر دو ریاستی حل کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں لیکن سبا شاہ خان بتا رہی ہیں کہ ہماس کے سات اکتوبر کو اسرائیل پر حملے سے بھی پہلے ٹو سٹیٹ سلوشن سے متعلق اسرائیلی اور فلسطینی عوام کی اس کے لیے حمایت میں خاصی کمی آ چکی تھی سات اکتوبر کو ہماس کا اسرائیل پر حملہ اور اس کے بعد اسرائیل کی جوابی کاربائی پچھتر سال سے جاری اسرائیلی فلسطینی تنازے کے دیر پا حل کی ضرورت کو پھر سے سپاٹ لائٹ میں لے آئے ہیں عرب ممالک امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں ایک بار پھر دو ریاستی حل کا مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب یہ بہران ختم ہوگا تو آگے کیلئے لاحے عمل ہونا چاہیے اور ہمارے خیال میں یہ دو ریاستی حل ہونا چاہیے اس کا مطلب تمام فرقین اسرائیلیوں فلسطینیوں علاقائی شراقتداروں عالمی رہنماؤں کے جانب سے امن کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ایک استماعی کوشش ہے اس افسوسناک اور خونی تباہی اور غزہ پر اس ظالمانہ حملے کے باوجود مجھے دو ریاستی حل کے لیے سنجیدہ سوچ نظر آ رہی ہے مغربی دنیا نے اس حل کے لیے بہت سی باتیں کی لیکن حقیقت میں وہ اس پر امن نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن صرف ایک ہی پیش قدمی ہو سکتی ہے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے فیصلہ جسے ایک عام متحدہ نے اپنایا اس کا مطلب ہے کہ دو ریاستی ساتھ ساتھ امن سلامتی اور اچھی ہمسائیگی کے ساتھ رہے لیکن پچھتر سال گزرنے کے بعد فلسطینی اور اسرائیلی شہری یعنی اس تنازع کے دونوں مرکزی کردار دو ریاستی حل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس سال جولائی سے لے کر ستمبر تک کرائے گئے فلسطینی رائے آمہ دو ریاستی حل کے ہامی ہے سن دوہزار بارہ کے بعد سے فلسطینیوں میں دو ریاستی حل کی حمایت میں نفس سے زیادہ کمی واقع ہوئی ہے پیوریسرچ کے ستمبر میں شائع کیے گئے سربے کے نتائج کے مطابق بھی ایسے اسرائیلیوں کی تعداد کم ہوئی ہے جن کے خیال میں اسرائیل اور ایک آزاد فلسطینی ریاست امن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں دوہزار تیرہ کی پچاس فیصد کے مقابلے میں اب صرف پیتس فیصد اسرائیلی اس خیال سے متفق ہیں اور اگر بات کریں فلسطینی اور اسرائیلی قیادت کی تو حماس جسے امریکہ اور یورپی یونین دہشتگرد تنظیم قرار دے چکے ہیں دو ریاستی حل کو نہیں مانتی جبکہ فلسطینی اتھارٹی جو عالمی سطح پر فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت ہے دو ریاستی حل کی حامی ہے اسرائیل میں بھی دو ریاستی حل کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی خاص چوش نہیں پائے جاتا موجودہ حکومت یقیناً اسے سپورٹ نہیں کرتی اسرائیلی وزیر اعظم پنجمن نتنیاہو مختلف ادوار میں کل سولہ سال تک اس عہدے پر تائنات رہ چکے ہیں ان پر اکثر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ انہوں نے گزرتے وقت کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ تنازع کے سیاسی حل کو نظر انداز کیا ہے اور یہ کہ نتنیاہو نے جب بھی دو ریاستی حل اور ایک خودمختار فلسطینی ریاست کی بات کی یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ اس ریاست کی سیکیورٹی اسرائیل کے ہاتھ میں رہے گی میں ایک ریاستی حل کی حمایت نہیں کرتا مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ کوئی حل ہے میں دو عوام کے لیے دو ریاستوں کے ویجن کی ہمایت کرتا ہوں ایک غیر فوجی فلسطینی ریاست جو یہودی ریاست کو تسلیم کرے تاہم فلسطینی اس شرط پر راضی ہوں ممکن دکھائی نہیں دیتا میرے خیال میں زمینی حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت دائیں اور بائیں بازوں نے ریاست کے قیام کے بعد سے دو ریاستی حل کو ناممکن بنانے کیلئے ہر ممکن کوشش کی ہے مزید زمینوں اور بستیوں پر قبضے اور آبادکاروں پر تشدد کر کے میرے خیال میں انہوں نے اسے عملی طور پر ناممکن بنا دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دو ریاستی حل امریکی سیاستدانوں کے لیے آسان اور سست طریقہ ہے کہ وہ اسرائیلی بستیوں کے معاملے پر کام کرنے کو نظرانداز کر سکیں واشنٹن میں واقع میڈلیسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار نمرود گورن کہتے ہیں کہ چاہے پچھلی تمام کوشش ناکام ہی کیوں نہ ہوئی ہو دو ریاستی حل کا آخری حدف اب بھی درست ہے کیونکہ اس تنازعے کا کوئی اور متبادل حل ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے جو دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول ہو اور زیادہ قابل عمل ہو موجودہ حقائق کی بریاد پر مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت جب صدرگ لینڈن نے اپنی ڈرم کے اختتام پر منصوبے کے خد و خال پیش کیے تھے تب سے اب تک بہت کچھ بدل گیا ہے چاہے وہ عرب سپرنگز ہی ہوں مغربی کنارے اور غازہ کے درمیان تقسیم جو کچھ اسرائیل میں اور فلسلی علاقوں میں ہوا نئی قیادت کی ضرورت ہے ہمیں مذاکرات کے لیے نئے معاہدے کی ضرورت ہے لیکن دو ریاستی حل کا آخری گولہ بھی درست ہے میرا نہیں خیال کہ اب تک کوئی ایسا نیا حل پیش کیا گیا ہے جو ٹو سٹیٹ سیریشن سے زیادہ قابل عمل اور قابل قبول ہو لیکن موجودہ لڑائی کے پس منظر اور اسرائیلی قیادت کے اندر سیاسی اختلافات کی وجہ سے دو ریاستی حل کا حصول پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے لیکن مہرین کے مطابق امریکی قیادت اس حل کی جانب کسی پیش رفت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے سبا شاہ خان ویس آف امریکہ واشنگٹن اسرائیل اور حماس کے درمیان مستقل جنگ بندی اور امن مذاکرات کا مستقبل قریب میں کوئی زیادہ امکان نہیں ہے ویس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے جارچ واشنگٹن ایسی کے نظار فرسخ میں اس حوالے سے کہا کہ خطے میں کہ امن امن کے لیے ایک فائضہ بخاری نے نظار سے جاننے کی کوشش کی کہ یہ جنگ ان کے خیال میں کیسے رکے گی ممکنہ طور پر یہ تنازعہ یا فوجی سرگرمی اس وقت رکیں گی جب فریقین میں سے کوئی اپنا مقصد حاصل کر لے یا اچانک غیر متوقع حملہ کر دے یا کوئی ایسا اچانک عمل جو دوسرے فریق کو فوجی کاروائیاں بند کرنے پر مجبور کر دے مستقل حل کب تک ممکن ہے شاید ابھی بہت دور ہے اسرائیلی حکومت نہیں بلکہ فوج اور انٹیلیجنسی داروں نے دریافت کیا کہ دراصل وہ حماس کو جانتے ہی نہیں اور یہ ایک بہت بری پوزیشن ہے اور اسی وجہ سے یہ دیکھنا مشکل ہے کہ اسرائیلی عوام اور ادارے کس طرح حماس کے ساتھ کوئی ایسا معایدہ کرنے کے لیے پورے اعتماد ہو سکیں گے جو ان کے خیال میں پائیدار ہو ان کے لیے جنگ روک پانے کی طاقت کا احساس پیدا کرنا ضروری ہے اور دوسرا یہ اعتماد کہ وہ اپنے دشمن کو اس حد تک جانتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں پر بھروسہ کرسکیں امریکہ اور دیگر بہت سے ممالک دو ریاستی حل کی وقالت کرتے رہے ہیں لیکن موجودہ اسرائیلی قیادت اس سے متفق نظر نہیں آتی کیا تحافظات ہیں ان کے دو ریاستی حل کی بنیاد یہ ہے کہ یہ تنازعہ مختلف قومی شناختوں کے حامل دو افراد کے بارے میں ہے جو ایک ہی سرزمین پر اپنے حق خود دیرادیت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں لہٰذا یا تو یہ دونوں ایک دو قومی ریاست میں مساوی حقوق کے ساتھ رہیں یا ہم اسے دو علاقوں میں تقسیم کر کے دونوں کو مکمل خودمختار ریاستے منا دے چیلنج یہ ہے کہ اسرائیل میں ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پورے علاقے پر یہودیوں کی خودمختاری ہونی چاہیے انہیں وہاں غیر یہودیوں کے ہونے پر کوئی اعتراض نہیں لیکن وہ خودمختاری میں کسی بھی اشتراک پر اعتراض کرتے ہیں یہ مقتبہ فکر بائم بازو اور آمن کیمپ سے مختلف ہے جس کا ماننا ہے کہ بنیادی مقصد ایک ایسی ریاست کا قیام ہے جہاں یہودی اکثریت ہو اور یہودیوں کے لئے محفوظ ہو سہونی نظریہ کا آغاز اس لئے ہوا تھا کہ دنیا میں یہودیوں نے محسوس کیا کہ جب تک وہ اکثریت میں نہیں ہیں وہ محفوظ نہیں رہ سکتے تو آپ کے خیال میں کون سا حل اسرائیلی اور فلسطینی قیادت کے لئے قابل قبول ہوگا رمالہ میں فلسطینی قیادت نے اب بھی گھائے کے دو ریاستی حل کی حامی ہے حماس کو جنگ بندی کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے لیکن ابھی تک وہ تمام سرزمین پر فلسطینی ریاست کے حق سے دسبردار نہیں ہوئے جہاں یعودیوں کے بھی حقوق ہیں چنانچہ فلسطین میں مختلف سیاسی نظریات موجود ہیں حالانکہ دو ریاستی حل پر یقین رکھنے والی عوام اب بہت ہی کم ہے اگر دونوں فریق کسی بھی قسم کے مجھسر کا حل پر متفق نہ ہوئے تو کیا اقوام متحدہ یا کوئی اور بین الاقوامی ادارہ کسی ایسی حل کو نافذ کرا سکتا ہے جو اس کے نظریق بہترین ہو میرے خیال میں اس کا بہت کم امکان ہے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں دونوں کے لئے بہت کچھ دعو پر لگا ہوا ہے اگر انہیں لگا کہ کوئی حل موجود نہیں ہے اور بہتر طریقہ کار فوجی یا کوئی اور کاروائی ہے جس سے دوسرا فریق متفق نہ بھی ہو تو بھی وہ ایسا کار گزریں گے اور بین الاقوامی برادری کسی بھی فریق پر کچھ بھی مسلط نہیں کرا سکے گی عالمی برادری اس خطے کے لوگوں سے زیادہ ام تو نہیں چاہ سکتی بہت سے علاقائی اور بین الاقوامی فریق برہراز اس لڑائی سے جڑے ہوئے ہیں اس لئے ان کی رائے لیے بغیر کسی حال تک پہنچنے کے بہت کم امکانات ہیں یا کام اس کم ایسا حال نہ ہو جس سے ان کے مفادات کو خطرہ لاحق ہو کیونکہ وہ باور کروا چکے ہیں کہ وہ امن عمل کو روکنے کے قابل ہیں اور اگر ان کے مفادات پر توجہ نہ دی گئی تو وہ بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں کیا اس مسئلے کے کسی بھی ممکنہ حل کے بارے میں فلسطینی عوام اور ان کے خیالات کو اہمیت دی جاتی ہے خصوصا جب اس مسئلے کا حتمی حل تیہ کیا جا رہا ہوگا انیس سو ارتالیس کے بعد سے بلکہ اس سے پہلے برطانوی راج اور عثمانیہ سلطنت کے دوران بھی فلسطینی حق خود ارادیت چاہتے تھے اور اسی طرح پہلے انتفادہ کے بعد دو ریاستی حل بہت مقبول ہوا کیونکہ فلسطینوں نے محسوس کیا کہ اس کے ذریعے حقیقی آزادی حاصل کرنے کا زیادہ امکان ہے فلسطینیوں کو ذریعے کی نئی نتائج کی پرواہ ہے لہٰذا اگر سفارتکاری سے نتائج مل رہے ہوں تو وہ اس کی حمایت کرتے ہیں اور اگر اسکری ذرائع سے نتائج برامد ہو رہے ہیں تو وہ اس کی حمایت کریں گے تو آپ کے اپنے خیال میں بہترین حل کیا ہے اور ایک ریاستی حل پر آپ کی کیا رائے ہے ان میں سے کوئی بھی حل مفید نہیں ہے اگر آپ ایک ریاستی حل یا دو ریاستی حل سے بات شروع کرے گے تو امکان ہے کہ ہم فلسطینی اور اسرائیلی عوام کے ایک بڑے حصے دک نہ پہنچ پائیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ان کے کسی حق پر سمجھوتا ہوگا لہٰذا اگر ہم حقوق اقدار اور اسونوں سے بات شروع کریں تو زیادہ امکان ہے کہ ہم مل کر نتنیہو جان بوچ کر غزہ میں حماس کی حکمرانی کو فلسطینی ریاست نہ بنانے کے بہانے کے طور پر برداشت کر رہے ہیں تو نتنیہو حماس کو غزہ میں دیکھنا چاہتے ہیں مفادات کی ایک ہم آہنگی اسرائیل میں انتہائی دائم باز اور حماس کے درمیان بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ مستقبل ان کے لیے سازگار ہے اسی طرح حماس بھی محسوس کرتی ہے کہ اس کی طاقت بڑھ رہی ہے وہ صرف اس حقیقت کا فائدہ اٹھا رہی ہیں کہ اوصل و معاہدہ آہستہ آہستہ ناکام ہو رہا ہے لہٰذا نتنیہو اور ان کے دائم بازو کی حکومت حماس سے ایسے مشابعت رکھتی ہے کہ وہ جلد از جلد سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی لیکن حق خدرادیت ہو یا اس کے رائعامہ ہے اس حوالے سے بہت ہموار نہیں ہے لوگ اب فلسطینی سائٹ پہ بھی اور اسرائیلی سائٹ پہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی مقبولیت میں اس حوالے سے کمی آئی ہے سلوشن کے حوالے سے عالمی برادری کیا تجویز کر رہی ہے اس کو کس طرح سے یہ پورا خطہ لے گا یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے اسی پر ختم کرتے ہیں آج کے اب یو تری سکسٹی سٹری سیف اور پاکستان وقتی سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور تلجسٹ معلومات کے لئے آپ آسکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر یہ سارا کانٹنٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے اور ایکس اور انسٹرگرام موسیقی